اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوزوان اور میں ہوں سینہ کریم ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں ملٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے اہم خبر یہ ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو شکاس نوٹس جاری کر دیا ہے عدالت نے سابق وزیر آسم عمران خان کو 31 اگس کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے عدالت نے تین سے زائد ججز پر مشتمل لارجر بینچ تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے دوران سماعت عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ ایک خاتون ججز سے متعلق بیان دیا گیا وہ کئی کیسز سن رہی ہیں جسٹس محسن اختر قیانی نے کہا کہ ایسا ماحول پیدا گیا تو ہر کوئی اٹھ اٹھ کر مارے گا عدالت نے اس تفسار کیا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے خلاف اور وہ لوگ وہاں پر بولنا شروع ہو جائیں گے اہم ترین اپ ڈیٹ ہے آپ کو بتا رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو شکاس نوٹس جاری کر دیا ہے عدالت نے سابق وزیر آسم عمران خان کو 31 اگس کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے عدالت نے تین سے زائد ججز پر مشتمل لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ عدالت نے اس تفسار کیا کہ جو بھی فیصلہ دیں ان کے خلاف تقدیریں کی جائیں گی زیر سماعت کیسز میں تو عدالت بھی مداخلت نہیں کرتی ہے عام لوگوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا فیصلہ خود کر لیں جو شخص ملکہ وزیر آسم رہا ہو کیا اس سے ایسے بیانات کی توقع کرنی چاہیے عدالت نے عمران خان کی تقاریر کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے اہم ترین اپ ڈیٹ ہے اسلامباد ہائی کوٹ کا اہم فیصلہ آج سامنے آیا ہے چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان کو اکتیس اگس کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے جبکہ ان کو سیکشن سترہ کے تحت ازار وجو کا نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے اپنے نمائندے عمر برنی سے عمر برنی بتائے گا اہم خبر ہے چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان کو شکاس نوٹس جاری کیا گیا ہے آج کی ہونے والی اہم سامات کا کیا حوال بتائیں گے آپ جی دیکھیں اسلامباد آئی کوٹ کی جانب سے سابق وزیراعظم عمران خان کو توہین عدالت کا ازار وجو کا نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے آج اس حوالے سے سامات ہوئی اور سامات اسلامباد آئی کوٹ کے تین رکنی بینچ نے کی اس بینچ میں جسٹس محسن اختر کیانی جسٹس میاں گول حسن نورنزیب اور جسٹس باوت ستار شامل سے اور سوران سامات ایڈوکیٹ جنرل سامباد جو تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے اس معاملے میں فریق بننے کی استدا کی گئی درخواست دی گئی کہ ہم مزید جو شواہد ہیں عمران خان کے خلاف وہ عدالت میں جمع کروانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے کافی اہم جو ریمارکس ہیں وہ اس میں دیئے گئے عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ایک صابق وزیراعظم کی جانب سے ایسے بیانات دینا جو ہے وہ اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی اور عدالت کو جو ہے وہ ایک خاتون جج کو بھرے مجمع میں ان کا نام لے کر مخاضر کیا گیا اور وہ خاتون جج جو ہے وہ اہم نویت کے مقدمات کی سماعت کرتی ہیں جن میں چوری، ڈکیتی، قتل اور ایسے جو حساس معاملات ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر بھی عدالت کو مزنازہ بنایا جاتا ہے اس پر سخت سنگید کی جاتی ہے اور سوشل میڈیا پر عدالت کو بقاعدہ ملائن کرنے کی مہم جو ہے وہ چلائی جاتی ہے عدالت کی جانب سے جو ایڈوکیٹ جنرل ہے ان سے کہا گیا کہ آپ کی حکومت ہے آپ کیوں اس کو کنٹرول جو ہے وہ نہیں کرتے عدالت نے آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیا جائے گا اور آرٹیکل سترہ سیکشن سترہ کے تحت جو ہے یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے اور عمران خان کو ذاتی حیثیت میں 31 اگر کو طلب کیا گیا ہے اس کے عروا عدالت کی جانب سے جو ہے یہ بھی ریمانز دیا گیا ہے کہ اب جو سماعت ہے وہ تین کے بجائے تین سے زائد ججس پر مشتمل جو لارجر بینچ ہے وہ اس پر سماعت کرے گا اور عدالت نے معاملہ کیف جسٹس کو بجوایا ہے کہ جیف جسٹس تین سے زائد ججس پر مشتمل بینچ جو ہے وہ تشکیل دیں جو کہ 31 اگر کو اس معاملے کی سماعت کرے گا جی ٹھیک ہے اہم ترین کیس کی سماعت رہی اور چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان کو شکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے 31 اگر کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے اور اس معاملے پر لارجر بینچ تشکیل دینے کیلئے چیف جسٹس کو معاملہ بھیجوا دیا گیا ہے تفصیلات سے آگا کرتے ہیں ہمارے نمائندے عمر بڑھنی آپ بہت شکریہ آپ کا اور عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ پاکستانی قانونی اور عدالتی نظام کا معاملہ ہے امریکی محکمہ خارجر کے ترجمان نیک پرائس نے پریس بریفنگ میں اس معاملے پر تفسرے سے انکار کر دیا ہے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جمہوری آئینی اور قانونی اصولوں کو برقرار رکھنی کی حمایت کرتا ہے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ پاکستانی قانونی اور عدالتی نظام کا معاملہ ہے ایسا کہنا ہے امریکی محکمہ خارجر کے ترجمان نیک پرائس کا پریس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر تفسرے سے انکار کرتا ہوں اور امریکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جمہوری آئینی اور قانونی اصولوں کو برقرار رکھنے کی حمایت کرتا ہے اور سابق صدر عاصف علی زرداری کہتے ہیں کہ ایک شخص کا روز بروز اقتدار کا نشہ اس کو پانگل کر رہا ہے یہ شخص دھمکیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے گرفتار کر کے دکھا صوبائی وزراء سے ملاقات کے دوران عاصف علی زرداری نے کہا کہ عدلیہ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ شخص قانون سے بالتر ہے اداروں اور حکومت کو رٹ قائم کرنی ہوگی سلاب اور بارش کے سیاست چھوڑ کر متاثرہ بہن بھائیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے عمران خان کی گرفتاری کی کوشش ہو یا شہباز گل پر تشدد آپ نے کارکنان کو مایوس کیا ہے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری اپنی ہی صوبائی حکومتوں سے نالا ہو گئے ٹوئٹ میں لکھا کہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومتوں پر واضح کر دوں لوگوں نے ووڈ صرف وزیر بننے کیلئے نہیں دیے اسلام آباد کی پچیس کلومیٹر پر حکومت کرنے والے بدماش بنے بیٹھے ہیں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں وقت ہوا ہے بریک کا ساتھ رہے گا بریک اسلام آباد پولیس نے پارلمنٹ لوجس میں شہباز گل کے کمرے پر چھاپا مارا کمرے سے ایک پسٹل سیٹلائٹ فون اور موبائل فون پر آمد کر لیا ہے ایس اس پی کے سربراہی میں پولیس نے شہباز گل کے کمرے دو سو چھے پر چھاپا مارا پولیس شہباز گل کو ہتگری لگا کر پارلمنٹ لوجس لائی شہباز گل کا کہنا تھا کہ کمرہ ان کے استعمال میں تھا لیکن کمرے میں یہ چیزیں بعد میں رکھی گئی ہیں چھاپے کے بعد پولیس شہباز گل کو لے کر پنجاب ہاؤس اسلام آباد پہنچی جہاں شہباز گل رہائش پذیر ہے پنجاب ہاؤس میں بھی شہباز گل کے زیر استعمال کمرے کی تلاشی لی گئی ایک طرف سلاب اور دوسری طرف حکمران کا عذاب سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد حکومت پر تاک تاک کر وار کرتے رہے ٹوئٹ میں ان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک کو سرحدوں سے نہیں اندر سے خطرہ لاحق ہے ملکہ معاشی اور پی ڈی ایم کا سیاسی دیوالیا ہو چکا ہے حکومت چاروں طرف سے محاصرے میں ہے تباہی دروازے پر دستک دے رہی ہے چور نارے سے خوفزدہ وزرہ سرکاری گیسٹ ہاؤس سے باہر نہیں نکل رہے سب سے زیادہ گیم چینجر پریشان ہیں یہ کیا ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے معاشی ٹیم نے ملکی اقتصادی حالت کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے فوری انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے پی ٹی آئی رنوار شاکترین اور حمد حضر کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے پاس معاشی بہران سے نکلنے کا کوئی روڈ ویپ نہیں ہے آئندہ ماہ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے سے ویروزگاری بڑھنے کا خدشہ ہے لاہور سید اباس حیدر کی ریپورٹ دیکھئے میں پیس کانفرس کرتے ہوئے شاکترین کا کہنا تھا کہ امپورٹیڈ حکومت کے اقدامات کے باعث برامداد میں تیس فیصد کمی جبکہ تین ماہ کے دوران نو ارب ڈالر کا غیر ملکی کرزہ لیا گیا ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں تین ارب ڈالر کی کمی ہوئی بجلی کے آئندہ ماہ آنے والے بلوں میں ہوش شعبہ اضافہ ہوگا اور بے روزگاری بڑھنے کا خدشہ ہے ہم نے ڈیفالٹ بچا دیا کیا ڈیفالٹ بچا دیا ایک بات ہوتی ہے کریڈ ڈیفالٹ سواپ دنیا کہتی ہے ڈیفالٹ کتنا کیا چانسز آئیں مارچ میں چار فیصد تھے جولائی میں پچاس فیصد ابھی بھی اٹھائیس فیصد تو ہم نے تو ڈیفالٹ نہیں کروایا بھائی ڈیفالٹ تو آپ کروا رہے تھے موڈیز ایس این پی فچ ساروں نے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا حماد اتر نے کہا کہ بینل اقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود حکومت کی ناکس پولیسیوں کے باعث پیٹولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے بجلی کے مہنگے پلانٹس بند پڑے ہوئے ہیں تین ماہ کے دوران روپے کی قدر میں پچپن روپے کی کمی ہوئی سنسیٹیو پرائس انڈیکس سترہ پرسنٹ سے بیالیس پرسنٹ پر چلی گئی ہے اور جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس وہ بارہ پرسنٹ سے ساڑھے چوبیس پرسنٹ پرسنٹ پر کڑی ہے ان کے اپنے آداد و شمار کے مطابق اور یہ جناب نکلے تھے مہنگائی مارچ کرنے اب ذرا بجلی کے بلوں پر دیکھ لیتے ہیں اگلے مہینے جو بل آنا اس پر دسر روپے فیول کارجسمنٹ لگتے آنی ہیں جمشید اقبال چیما کا کہنا تھا کہ سلاب کے باعث بلوچستان اور سندھ میں ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے حکومتی حکمت عملی نہ ہونے کے باعث اشیہ خردنوش کی قیمتوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوگا کیمرمن محمد عمران کے ساتھ سیدہ باز سیدر نیوز ون لاخور ایمکی امی کراچی کی تمام اضلا آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کر دیا ہے سابق میں کراچی وسیم اختر کہتے ہیں کہ حکومت سندھ نے صرف کچھ اضلا کو آفت زدہ قرار دیا ہے جبکہ کراچی جیسا بڑا شہر بارش میں دوب چکا ہے اس سے پہلے شہر کبھی اتنا نقصان نہیں شہر کو پہنچا تھا پبلک پراپرٹی انڈر پاسس تباہ ہو کر رہ گئے ہیں حکومت سندھ نے دیش اضلا کو قرار دیا ہے جو کراچی میں اور ہیدراباد میں تباہی ہوئی ہے شہری علاقوں میں کراچی کی تقریبا ایک جو چار سوڑی بڑی سرکیں ہیں انٹری دیسٹرٹ اور انٹری دیسٹرٹ اباوٹ تین تھاؤزن کلومیٹر پر موزید ہیں یہ سرکیں یہ ٹوٹل تباہ ہو سکی ہیں کلومیٹر پر کنک ایریا خبریں اور بھی ہیں شامل ہوگی اس پر ایک کے بعد ساتھ رہے گا میک پولیس کا کہنا ہے کہ شہباز گل کے فلیٹ سے موبائل اسلحہ اور یو ایس بی برامت ہوئی ہے جن میں دو آئی فون ایک سیٹلائٹ فون شامل ہے موبائل اور سیٹلائٹ فون فورنزک کے لیے بھیجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے زابطے کی کاروائی کے بعد موبائل فورنزک کے لیے بھیجے جائیں گے آپ کو یہ بتاتے چلیں جبکہ ملکیت ثابت نہ ہونے پر شہباز گل کے خلاف غیر قانونی اسلحہ کا مقدمہ درش کیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ شہباز گل کے فلیٹ سے موبائل فون اسلحہ اور یو ایس بی برامت ہوئی ہے جن میں دو آئی فون شامل ہیں ایک سیٹلائٹ فون بھی اس میں شامل ہیں موبائل اور سیٹلائٹ فون فورنزک کے لیے بھیجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے زابطے کی کاروائی کے بعد موبائل فورنزک کے لیے بھیجے جائیں گے جبکہ کمرے سے برامت پسٹول کی ملکیت کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے ملکیت ثابت نہ ہونے پر شہباز گل کے خلاف غیر قانونی اسلحہ کا مقدمہ درش کیا جائے گا اہم ترین اپ ڈیٹ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ شہباز گل کے کمرے میں پولیس کی جانب سے یہ کاروائی کی گئی ہے اور شہباز گل کے فلیٹ سے موبائل، اسلحہ اور یو ایس بی برامت کر لی گئی ہے پولیس نے اور جن میں دو آئی فون شامل ہیں ایک سیٹلائٹ فون بھی اس میں موجود تھا موبائل اور سیٹلائٹ فون فورنزک کے لیے بھیجوانے کا پولیس کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ زابطے کی کاروائی کے بعد موبائل فورنزک کے لیے بھیجے جائیں گے کمرے سے آپ کو بتا دیں کہ برامت پسٹول کی ملکیت کی تصدیق بھی اس وقت کی جا رہی ہے پولیس کا یہ بھی بتانا ہے کہ اگرچہ ملکیت ثابت نہ ہوئی تو شہباز گل کے خلاف غیر قانونی اسلحہ کا مقدمہ بھی درچ کیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں پولیس کی جانب سے شہباز گل کے فلیٹ سے موبائل، اسلحہ اور یو ایس بی برامت کر لی گئی ہے اور جن میں دو آئی فون اور ایک سیٹلائٹ فون ہے جو کہ فورنزک کے لیے بھیجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے یاصر حکیم ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے ڈیٹیلز حاصل کر لیں گے یاصر حکیم بتائے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے دیکھیں بالکل گزشتہ شاپ پولیس کی تفصیشی ٹیم نے شہباز گل کے زیرے استعمال پارلیمنٹ لاجز میں کمرہ نمبر دو سو چھے پر ریٹ کیا تھا اور اس کے بعد پنجاب اس میں بھی ان کے زیرے استعمال کمرے پر پولیس نے ریٹ کر کے وہاں پر تلاشی دی تھی کمرہ نمبر دو سو چھے جو پارلیمنٹ لاجز میں واقع تھا وہاں سے یہ تمام چیزیں برامت ہوں جس کے بعد پولیس نے بقیدہ طور پر ان چیزوں کی ملکیت اور فرانزک کرانے کا ملکیت ثابت کرنے اور ان کے موبائلز کی فرانزک کروانے کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے بقیدہ طور پر تھانہ سیکریٹ ایڈیٹ کو تحریری طور پر اس تمام معاملہ سے اگاہ کیا گیا اور وہاں پر بقیدہ راپٹ بیلچ کی جا رہی ہے بتایا یہ گیا ہے کہ تفتیشی ٹیم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ شباز گل کے پارلیمنٹ لاجز میں کمرہ سے ملنے والے جو دو موبائل فون اور ایک سیٹلائٹ فون تھا وہ ان کی فرانزک کروانے کی جس کے لئے بقیدہ طور پر پولیس حکام کو آگاہ کیا گیا اور تفتیشی ٹیم نے سوالے سے ایف آئیے کی فرانزک لائب کے افسران سے رابطہ بھی کیا ہے جنہیں آج شام تک موبائل فون جو تھے موبائل فون جو ہیں وہ فرانزک لئے بجوا دیے جائیں گے جبکہ شباز گل کے کمرے سے ملنے والے پانچ لاکھ مالیت کا جو پسٹل ہے اس کے والے سے تفتیشی ٹیم نے شباز گل کو تمام قانونی تستویزات پیش کرنے کے دائد کی ہے اور انہیں سوالے سے اگاہ کیا کہ اگر اس پسٹول کی ملکیت ثابت کرنے میں وہ ناکام دے تو ان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ کی دفعہ کے تحت ایک نیا مقدمت پیڑ میں درست کل دیا جائے گا اس پسٹول کی ملکیت ثابت کرنے اور اس کا لائسنس پیش کریں بتایا ہی جا رہا ہے آج شام فورنزک لئے بھیجوانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آج شام فورنزک لئے بھیج دیا جائیں گے جبکہ جو پسٹل ہے اگر اس کی ملکیت ثابت نہ کر پائے شہباز گل تو ان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ کا مقدمہ بھی درش کیا جا سکتا ہے یہاں سے رکیم اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکر ہے آپ کا اور یہ آپ کو بتائیں کہ کراچی کی بجلی صارفین کو ایک اور جھٹکا کے الیکٹرک نے بجلی کی قیمت میں اضافے کے لیے درخواست دے دی ہے کے الیکٹرک نے فیول ایڈجسمنٹ کے مد میں فی یونٹ اٹھارہ روپے تک کے بڑے اضافے کی درخواست دی ہے اس بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے راہیل حسن سے راہل حسن بتائے گا کراچی والوں کے لیے بجلی میں اٹھارہ روپے فی یونٹ اضافے تک کا امکان ہے کیا مزید تفصیلات ہیں آپ کے پاس دیکھئے شہر قائد کے باسیوں کے سمیت جو بھر کے بجلی صارفین ہیں ان کے لیے ایک بری خبر ہے کہ جو کے الیکٹرک ہے اس نے دو درخواست میں نیپرا میں جمع کروا دی ہیں ایک سہمائی ایڈجسمنٹ کی مد میں جمع کروای ہے جبکہ دوسری جو ہے وہ مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں جمع کروای ہے نیزمائی ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا الیکٹرک نے چودہ روپے 53 پیسے اضافہ مانگا ہے جبکہ جو مہانہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ ہے اس کی مد میں تین روپے 47 پیسے کی کمی بھی مانگی گئی ہے کیا الیکٹرک درخواست پر نیپرا میں اکتیس اگرس کو سمات ہوگی جبکہ دوسری جانب سی ٹی پی اے کی جانب سے بھی ایک درخواست موصول ہوئی ہے جس میں ڈسکوک کے لیے سارپین سے تقریبا 94 ارب روپے سے زائد کا بوجھ ڈالنے کے لیے جو درخواست ہے وہ اس پر استضاع کی گئی ہے اور نیپرا اس پر 6 ستبر کو درخواست پر سمات کرے گا جس کے بعد عداد شمار کا جائزہ لیں احیر ایسا ہے نا ہم اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے پاس تحقیقات کا اختیار ہے امتیازی سلوک کسی سے نہیں ہو سکتا نیپ اپنے افسران کے اس ڈیکلیریشن نہیں کروائے گا چیئرمن نیپ نے اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں صاف صاف کہہ دیا ہے چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان چیئرمن نیپ کے روئے پر برہم کہا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمیٹی کے اختیارات کیا ہوتے ہیں پی ایس سی نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان چیئرمن نیپ کے روئے پر برہم دکھائی دئیے اور یہ آپ کو بتا دیں کہ وزیر آزم شہباز شریف دو روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے ہیں وزیر آزم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں قطر پہنچنے پر وزیر ٹرانسپورٹ نے ہوائی اڈے پر وزیر آزم شہباز شریف کا پرت پاک استقبال کیا دورے کے دوران وزیر آزم شہباز شریف قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے باہمی تعلقات تجارت سرمایہ کاری بڑھانے قطر میں پاکستانیوں کے لئے روزگار بڑھانے کے معاملات پر بھی گفتگو کی جائے گی اور کچھ بات کریں گے موسم کی تباہ کاریوں کی بلوچستان میں موصلہ دھار بارشیں اور سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا کر رکھ دی ہے ندین آلو میں تغیانی کے باعث سیکڑوں گاؤں ڈوب چکے ہیں کچھ مکانات سیلاب کی نظر ہو گئے متاثرین کھلے آسمان تلے زندے کی گزارنے پر مجبور ہیں بلوچستان میں شدید بارشوں اور سیلاب کی ہولنک تباہ کاریاں جاری ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران چمن میں ایک شخص جام بھک جبکہ لورالائی میں تین افراد ریلے میں بہ گئے چمن کے بیشتر دہات کلی رحمان کہول سوئی کاریز کلی باچہ اور روگانی میں سیلابی ریلوں نے تباہی کے ایسے نشانات چھوڑے جو مددوں تک نقش رہیں گے پانی کے تیز بہو کے باعث رابطہ سڑکیں بہ جانے سے درجنوں دہات کا شہروں سے زمینی رابطہ منکتہ ہو گیا کلی عبداللہ میں دولنگی ڈیم ٹوٹ جانے سے دو درجن دہات زیرے آب آگئے تین سو سے زائد مکانات منہدم ہو گئے زمینی رابطے منکتہ ہونے سے وادی بولان میں اشیاء ضروریہ کا بہران پیدا ہو گیا سندھ میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے دودھائی گھاؤں کے قریب سیم نالے میں سو فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا پانی تیزی سے لڑکانا شہری آبادی کی طرف بڑھنے لگا ہے کئی بستیاں پانی میں ڈوب گئی ہیں مکین اپنی مدد آپ کے تحر شگاف کو بند کرنے کیلئے کوش آئے ہیں کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں مہکمہ موسمیات نے سندھ میں آج سے مزید بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا ہے سندھ میں بارش اور سلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں دودھائی گھاؤں کے قریب سیم نالہ میں سو فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا پانی تیزی سے لڑکانا شہری آبادی کی جانب بڑھنے لگا کئی بستیاں پانی میں ڈوب گئی گڑی خیروں میں بارش کے باعث سلابی صورتحال ہے نشبی علاقوں میں کئی کئی فٹ پانی جمع ہو گیا وہ تاثرین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے ٹھل میں توفانی بارشوں کے باعث جانی و مالی نقصانات کا سلسلہ جاری ہے ابھی تک ٹھل میں بارشوں کے دوران چھتیں اور دیواریں گرنے سے دس افراد جاں بھک ہو چکے ہیں دوسری جانب سندھ کے تینوں بیراجے سے پانی کا بڑا ریلہ گزر رہا ہے سلاب کے پیش نظر قریبی آبادیوں کو الیٹ جاری کر دیا گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جاکباباد سکھر حیدراباد نواب شاہ سکرینڈ سیون ٹھٹا اور سندھ کے دیگر ازلام آج سے مزید بارشیں متوقع ہیں اور اسی کے ساتھ نیوز سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کیلئے وزیٹ کیجئے گا ہمارے اپسائیڈ نیوز منڈ ڈاٹ ٹی وی دیکھ رہی نیوز فار